سنگاریڈی میں آوارہ کتوں کے ایک گروپ نے ایک بچے پر حملہ کر دیا جو اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا کتوں کے حملے میں بچہ شدید زخمی ہو گیا سنگاریڈی کے سری نگر کالنڈی میں پیش ہے اس حملے میں ایک چھے کتوں نے اس بچے پر اس وقت حملہ کر دیا جب بچہ گھر کے باہر اکیلا کھیل رہا تھا بچے کی چیخ و پکار سن کر مخامی لوگوں نے اسے بچا لیا اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو رہی ہے واقعے کے بعد بچے کو علاج کے لیے سرکاری اسپتال لے جایا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے تیلنگارہ ہائی کٹ نے تیلنگارہ میں چھوٹے بچوں پر آوارہ کتوں کے حملے کے بار بار پیش آنے والے باقیات پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے عدالت نے آوارہ کتوں کے حملے میں معصوم بچوں کی جانوں کے ذائے پر تشویش کا اظہار کیا ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں ناکم ہو گیا ہے ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور موڈرن ایڈوکیشن کی عظیم درس کا تیز سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظر قرآن، قیدے کے علاوہ نرسریتہ دسوی جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کے سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت طلبہ و طالبات کے لیے علاہدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویرن سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامک سکول اپوسیت لین نیو اسار پترول پم وٹا پلی ہیدراباد